جہاں چٹکتی ہے کلیاں درود پڑ پڑ کر جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے اور وہاں چلا میں گل دستائی نات کا لے کر جہاں سبا کو شعور خیام آتا ہے اور تجلیات کا مرکز ہے گمبد خزرا سہر کا نور لیے رنگ شام آتا ہے ارے میری نجات کو کافی ہے حشر میں تاوش حضور کہتے وہ دیکھو میرا غلام آتا ہے حضور کہتے وہ دیکھو میرا غلام آتا ہے احباوزی وکار آج کی عظیم و شان محفل ذکر و فکر بسلسلہ شہدائے کربلا بالخصوص امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو عظیم المثال قربانی دین کے خاطر پیش فرمائی اس کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی بزم کا انقاد ہے اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری ادنا نگاہیں اللہ کے کامل ولیوں کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے کہ ایک تیر سے دو شکار اور میں اس میں تضمیم کرتا ہوں کہ دو آنکھوں سے دو دیدار دو آنکھوں سے دو دیدار اور یہ کم ہی جگہوں پر نصیب ہوا کرتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں ہماری خوش قسمتی اور خوش بقتی کہ مسند سدارت فے جلوہ گر دنیا اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت پیکر اخلاص و محبت منبع رشد و ہدایت شیخ طریقت و شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صحیح دمت برکاتم القدسیہ اور آپ کے بئے پہلو میں آفتاب طریقت مہتاب شریعت شہباز حقیقت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ ابو الجمال حضرت علامہ پیر محمد بدر عالم جان صحیح دمت برکاتم القدسیہ اپنے پروکار پر رونک خوبصورت منور اور تابہ چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہے الحمدللہ سٹیج کی زینت عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا ابو الفضل الحاج عبدالغنی نقشبندی صحیح پیرانہ سالی کے بوجود اس محبت کے رشتے کو نبھانے کے لیے تشریف فرما ہے اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ صوفی باسفا صوفی جوید اکتر معصومی صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت ہیں اور الحمدللہ حضرت علامہ مولانا خالد محمود زیا صاحب حضرت علامہ مولانا محمد عبداللطیف قادری صاحب اور کثیر تعداد میں علماء کرام مہمان گرامی جناب محترم رزوان قدیر الخیری صاحب لہور سے تشریف فرما ہے مرشد کریم کے الحمدللہ چہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ موجود ہیں میں دعا دے رہا ہوں کہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے مرشد کے چہرے کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے آپ کی انہیں پر پور محبتوں میں کچھ علمہات کے لیے اظہار خیالات کے لیے دعوت دے رہا ہوں عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا خالد محمود زیاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا عبداللطیف قادر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں کافی مچمہ ہے اور ساری تربیت یافتہ بیٹے ہیں کوئی زبان خموش نہیں رہنی چاہیے میرے مرشد کریم کا پیغام صلاح ابو الخیر اللہ ہے 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 سیکھے اللہ 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 چومو چومو سیکھے اللہ 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 چومو 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 سیکھے اللہ 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 چومو چومو اللہ 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 حبکے سکر چومو اللہ 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 اللہ